کولکاتا کے آنندپور تھانہ شتر میں ویس چوباگا وارڈ نمبر ایک سو آٹھ استیت ایف ایٹین کے نیوازیوں کی زندگی وائٹ بیکری کے اویس سنچالن سے خطرے میں ہے اس بیکری کا بوائلر اور مشین والی بٹی اتنی بھینک گرمی پیدا کر رہی ہے کہ اوپری منزل پر رہنے والے پریوار بری طرح سے پرباویت ہو کر بیمار پڑ رہے ہیں وہاں رہنے والے پریوار نے بتایا کہ ہمارے فلائٹ کے نیچے وائٹ بیکری سے نکلنے والی گرمی اتنی ادھیق ہے کہ ان کے فلائٹ کے فرش تک تپ رہی ہے پریشانی بچوں کے ساتھ بڑو کو بھی ہو رہی ہے جو اس گرمی سے اپنے گھر پر رہنا مشکل ہو گیا ہے ہم سبھی کو بیمار ہو کر ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑ رہا ہے وائٹ بیکری کے آنر کو کئی بار کہنے کے باوجود اس پر اس کا حل نہیں نکال پا رہے ہیں آنے والے کل میں اگر کسی طرح کا حادشہ پیس آتا ہے یا کسی کی جان جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار وائٹ بیکری کے آنر ہوں گے وائٹ طریقے سے یہاں ریشیڈینشل میں کومرشیل بیکری فیکٹری چلا رہے ہیں پریوار نے اس مدعے کی شکایت اسطانی تانہ آنندپور پولیشن کنٹرول بورڈ اور ڈپٹی کمیشنر آف پولیس سے بھی کی ہے لیکن اب تک کوئی سمدھان نہیں نکلا ہے انہوں نے بیلڈنگ کے مالک سے بھی کئی بار بات کی لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا آئیے سنتے انہوں نے اور کیا کچھ کا ہے شیرین نور ہے اور میری پریشانی یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پنچنوں اتر پنچنوں میں جہاں پہ رہتے ہیں میرا مکان پرس فلور میں ہے اور ہمارے گراؤنڈ فلور میں ایک وائٹ بیکری نام کا بیکری کھلا ہے تقریباً تین مہینے ہونے جا رہے ہیں اس کے اور اس کا بیکری جو یہاں پہ ہے اس کے لیے ہم لوگ کافی ٹائم کمپلین کیے اپنے لینڈلوٹ کو کافی ٹائم ان کے پاس گئے ہیں ہم لوگ ان کو بولے کتنا گرم رہتا ہے یہ فلور ہنڈیڈ ڈگری سے بھی زیادہ یہ فلور گرم رہتا ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو رہنا بہت ہی مشکل پڑ جاتا ہے ہمارے گھر میں میری امی ہے ابو ہے بھائی ہے بھابی ہے بچے ہیں بچے گرم سے بیمار گر رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ کافی ٹائم جا کے لینڈلوٹ کو بولے وہ بولے کہ ہم سولف کر دیں گے یا یہاں سے ہم ہٹا دیں گے ابھی تین مہینے ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی ریزلڈ نہیں آیا ان لوگ کچھ نہیں کیے ابھی بھی وہ وقت دیے جا رہے ہیں لیکن سولف نہیں کر رہے ہیں یہ فلور میں سیون سے ایٹ فلیٹ ہے اور وہاں پہ تقریباً آٹھ دس جن ہر فلیٹ میں رہتے ہیں ہم لوگ کل ملا کے پچاس لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ اور سب کو وائٹ بیکری ہے ہم لوگ کمپلین کیے ہم پولیشن آفیس میں بھی کمپلین کیے پولیشن کنٹرول میں بھی کمپلین کیے ہیں ڈی سی آفیس بھی گئے ہیں اور آنندوپور تھانا میں بھی گئے ہیں وہاں پہ 9 سپٹیمبر کے دن جا کے ہم لوگ یہ کمپلین کیے تھے لیکن ابھی 12 دن ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی پروبلم کا سلیشن مجھے نہیں ملا ہے وہاں سے بھی اس سے پہلے بھی ہم لوگ لال بزار میں ہنڈریٹ نمبر ڈائل کر کے یہاں پہ آفیسر کو بلائے تھے وہ بھی آ کر دیکھ کے گئے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ گرم تھا وہ لوگ خود یہ بات بول کے گئے ہیں کہ ہاں یہاں پہ گرم بہت ہے فلور بہت گرم تھا لیکن یہ بیکری کا کوئی سلیشن نہیں دے پا رہے ہیں اور نہ ہم لوگا پروبلم سالف کر رہے ہیں بیکری میں کام کون سے ٹائم ہوتا ہے بیکری میں صبح چار بجے سے کام شروع ہو جاتی ہے اور وہ شام تک چلتی ہے ہمارا گھر رات تک گرم رہتا ہے لیکن لینڈلورٹ کو بول رہے ہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ نہیں جب بند ہو جاتا ہوگا تب تو آپ کا روم تھنڈا ہو جاتا ہوگا اور ہم کافی ٹائم ان کو بولے کہ آپ خود آ کر دیکھئے وہ یہاں پہ ایک بندہ رکھے ہوئے ہیں جن کا نام شبیر ہے وہ آئے ہیں کافی ٹائم وہ دیکھ کر بھی گئے ہیں یہاں سے وہ بھی یہی بول رہے ہیں کہ اب تو آپ کا وہاں پہ تھرما لگانے کے بعد آپ کا گرم کم ہو گیا ہے لیکن یہ ان کا کہنا ہے آپ اگر دیکھے آکے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھ گرم رات بھر ہم لوگ سو نہیں پاتے ہیں ہائی بی پی کے دو پیشن ہیں میرے گھر پہ میرے امی میرے ابو دونوں کو بی پی ہائی کا پروبلم ہے وہ لوگ یہاں پہ رہ بھی نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ کہاں جائیں گے اتنا گرم اپنا گھر چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں کچھ ہوگا تو اس کا جواب کون دے گا وہ ہماری ذمہ داری ہماری responsibility لیں گے یہ چیز کے لیے کہ ہم لوگوں کچھ ہو گیا تو وہ سمجھیں گے وہ بچے جو بیمار گر رہے بار بار کیا اس کی ذمہ داری وہ لوگ لیں گے ہم لوگ بول رہے ہیں یہاں پہ وہ بول رہے ہیں کہ ایسی لگانے کے لیے ہم لوگ گریب آدمی ہیں ہم لوگ اتنا اپورٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اتنا الیکٹرک پی کر سکے الیکٹرک کا بل یا ایسی لگا پائیں اب اگر یہاں پہ کوئی جل کے مرے گا یا ان لوگوں کو کچھ ہوا میرے سینئر کو میرے امی اببو کو یا میرے گھر کے ماسوم بچے کو تو اس کی ذمہ داری پوری ان لوگوں کے اوپر ہوگی یہ وائٹ بیکری اور لینڈلوڈ جو ہمارے اتنا کہنے پر بھی وہ ہمارا سن بھی نہیں رہے اور ہمارے مسئلے کا حل بھی نہیں نکال لیا ہم بھی اسی مکان میں آتے ہیں بہت جادے ہی گرم ہو جاتا ہے بچہ سے پریسان سوتا نہیں ہے پورا بدن میں تین کا بہت سب نکال گیا ہے کہ اے سی بغیر ہے کہاں سے ہم لوگ رہنگیں بچہ سے پریسان کرتا ہے ہم لوگ گریب آدمی ہیں کہاں سے اے سی لہنگیں مگر بولتے ہیں ان لوگ کو ہائی کرنے کے لئے کہ ہدا لوگ مگر نہیں کوئی نہیں ایکسر نہیں لیتا ہے کب سے آپ لوگ ہے پریسان ہم لوگ دو بہنہ سے پریسان جب سے وہ لگا ہے ہاں جب سے لگا ہے وہ بہت کچھ fried آپ لوگ نے پڑ vi ہوا ہاں بڑی ہوا بہت کچھ نہیں بہت کچھ بہت کچھ آپ لوگ بہت کچھ سوڑا کچھ بہت کچھ بہت کچھ وس 사고 ہوں وہ لگت سوڑا کہ ہم لوگ کا ع incarcer ہاں بہت کچھ سوڑا ہے ہاں وہابDieس آدمی ہاں بہت کچھ اور سوڑا ہے یہاں وہ اس رہنے کیا، ہموں کو بھ Little ڈاất وہ طلب حق کی نائی سے نائیں چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہٹ جائے کیا ہٹ جائے بیکری وائٹ بیکری یہاں سے ہٹ جائے میں رہتا ہوں f by 18 ویس چوبہ کا سکتے ہیں اور دن 16 سے یہاں پر ہی میں فلیٹ لیا ہوں 8 سال ہوتا ہے 8 سال ہونے کے بعد کبھی کوئی پروبلم نہیں ہوا کوئی پروبلم ہوا تو اس کو اگز کر لیا کہ چلو ایک جگہ رہنا ہے کوئی پروبلم آگے چل کے ہوتا رہتا ہے ابھی قریباً دو مہینہ سے میں یہاں پر ہونے نیچے میرے لینڈلوڈ بیکری دے دیا ہے مہینہ لگا دیا ہے اور مہینہ کا ہیٹ اتنا ہے کہ آج دو مہینہ سے میں اسے بول رہا ہوں کہ شیفٹ کرو یا کئی اور ٹرانسور کرو کرو کرا کے دیکھو یا ہٹا دو لیکن کوئی رسپونس نہیں کچھ دن آگے میرا لینڈلوڈ اپنے ایک مونسی کو بولا بھی کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ لیکن ان کا جو کام کرنی آلا مونسی ہے وہ آ کے یہاں بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا پتہ نہیں یہ بیکری والا بول رہا ہے نہیں نیچے سے ٹھیک ہے میرا یہاں پر ہی قریباً تین ٹھڑکی ہے تینوں ٹھڑکی کے نیچے ایک ایک فالس ہے ایک کے نیچے میٹر گھر ہے ایک کے نیچے باتروم بنا دیا ہے ایک کے نیچے چمنی لگا دیا ہے ٹھیک ہے بیکری کے چمنی سے ابھی میں فائن آن کرتا ہوں تو پورا ہٹ انڈر ٹال لیتا ہے ٹھیک ہے اس سے بولتا ہوں تو بولتا ہے کہ ہاں میں نے چمنی لگا رہا ہے چمنی کا ایک پوزیسن ہوتا ہے چمنی کا ایک جگہ ہوتا ہے گھر کا نیچے خریہ آپ لکار کے لگا دیا تو اس سے تو ہونیاں لینے پرابلم ہو رہا آپ کو پرابلم یہی ہو رہا ہے کہ نیچے مسین لگا دیا ہے میرا بچہ رہ نہیں پا رہا ہے ڈوڑا ہی بجے کے پاس جو ہیٹ ہونا چالو ہو رہا ہے وہ پورا صبح چار بجے تک رہ رہا ہے صبح چار پانچ بجے تک اس کے لیے میرے بچے کو پرابلم بھی ہو گیا ہے اور اس کے بھی ویڈیو ہے میرے پاس اس ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا ہے گرم کا ہمارے کوئی کھانا ہوا ڈمیٹنگ کر دے رہا ہے پورا پھنگ جا رہا ہے ریلاس میں اسے کپڑا کھول کے ایک بچے کو رات میں سلایا جاتا ہے ساپ ستا کر کے سلایا میرے بچے کو پورا کپڑا کھول کے سلانا پڑتا ہے اور یہ دیکھئے میرا حال میں آتا ہوں رات میں ڈیوٹی کر کے کام کر کے یہ کیسے ہوا یہ ایسے ہوا گرم کے مارے رہ نہیں پا رہا ہوں یہ ہیٹ کے مارے ایسا ہو جا رہا ہے میں کاریباً دو بار تین بار آ کے نہانا پڑتا ہے صبح میں جاتا ہوں ڈیوٹی نہ آ کے اس کے بعد رات میں آتا ہوں ایک جسی نہیں کر پا تو پھر نہانا پڑتا ہے اس کے لیے یہ دیو بھی کر جا رہا ہے اس کے بعد صبح نہانا پڑ جا رہا ہے کہ ہم کو گرم ایک جس نہیں ہوتا کمپلین کیا ہے اس کے لیے کہ آپ کے پولیشن آفیس میں ڈی ڈی آفیس میں موناللوپور تھانا بھی ٹھیک ہے میں تو چاہ رہا تھا نہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ اسے میں بیٹھ کے یہ چھتے ہیں لیکن یہ سننے کے لیے راجی نہیں اس لیے میں نے ایک قدم اٹھایا ہے اور اس کا سب کچھ میرے پاس ہے کاغج کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے ہم لوگ چاہتے ہیں آپ کی اس کو ہٹا دیا جائے